حدیث نمبر تین ہزار آرسا اٹھاوان حدثنا صفیان ابن وکیعن حدثنا بیان شریکن بن سرین ربعی بن حراشن قال حدثنا علی بن ابی طالب بررحبت فقال لما کانا يوم الحدبیت خرجا لئینا ناس من المشرکن فیهم سحیل بن عمرین و او ناس من رؤساء المشرکن فقالوا یا رسول اللہ خرجا لئینا ناس من ابنائنا و اخواننا وارقائنا و ليس لهم فقہن فی الدین و انما خرجوا من انوارنا و ضیاعنا فردودهم الینا فیلم یکن لهم فقہن فی دین سنفقههم فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر قریش لتن تهن او لا يبعثن اللہ علیکم من يضرب رقابكم بسیف على الدین و قد امتحن اللہ قلوبهم على الیمان قالوا من هو یا رسول اللہ فقال له ابو بکر من هو یا رسول اللہ و قال عمر قال عمر من هو یا رسول اللہ قال هو خاصفن علی و كان اعطا علیان علی و یخصفها قال ثم ملتفتہی لینا علی فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم قال من قذب علی متعمدن فلیتبوئ مقعدہ من النار هذا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرفوه الا من هذا الوجه من حدیث ربعی بن علی ربعی بن حراش رضی اللہ عنہ سروایت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہم سے مقاب رحم مقام رحبہ میں ارشاد فرمایا صلیح حدیبیہ کے دن مشرقین کے کچھ لوگ جن میں سحیل بن عمر اور کئی دوسرے رؤساء خوریش تھے ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم آپ کے پاس ہمارے بیٹوں بھائیوں اور غلاموں میں سے کچھ لوگ آ گئے ہیں جنہیں دین کی سمجھ بچ کچھ نہیں ہیں وہ تو محض ہمارے مال اور جائدہ سے راہ فرار اختیار کر کے آئے ہیں پس آپ ان کو ہمارے پاس بھیج دیں آپ ان کو لوٹا دیجئے ہمیں واپس کر دیجئے اگر انہیں دین کی سمجھ نہیں تو ہم انہیں سمجھا دیں گے دین میں تفقہ دینی سمجھ بوجھ ان کو ہم عطا کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے فرمایا اے قریش کی جماعت اے قریش کے گروپ تم باز آ جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسے شخص کو بھیجے گا جو دین کی خاطر تلوار سے تمہاری گردنیں اڑا دے گا اللہ تعالیٰ ایمان پر ان کے دلوں کی آزمائش کر چکا ہے لوگوں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم وہ لوگ کون ہیں جن کی آزمائش ہو چکی ہے جو ایمان میں ثابت خدم ہے استقامت کا مظاہرہ کر کے اللہ کے پاس عجر و انعام کے مستحق قرار پا چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم وہ لوگ کون ہیں تو آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جن کی ایمان پر آزمائش ہو چکی ہے اور وہ لوگ امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا دونوں پوچھ رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا فقال اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا من ہوا یا رسول اللہ وہ کون ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی پوچھا کے من ہوا یا رسول اللہ وہ کون ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جوتیوں کو جوتیوں میں پیون لگانے والے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کو اپنی نعلین مبارک مرمت کے لئے دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک کو سینا تھا کچھ کام تھا نعلین مبارک کا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے آپ نے فرمایا تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نعلین سی رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین درست کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جن کی ایمان پر آزمائش ہو چکی ہے وہ علی رضی اللہ عنہ ہیں اب ان سے بڑھ کر اور کیا چاہیے حضرت ربعی بن حراش فرماتے ہیں پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ میری طرف متوجہ ہے اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی مجھ پر عمدن جھوٹ بولے عمدن جھوٹ بولے اسے اپنا تھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں جھوٹ سے کام لیتا ہے یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائے وہ آپ کا ارشاد ہے آپ کی حدیث ہے کہہ کر آپ کی طرف منصوب کر کے بیان کرتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ آپ کی حدیث نہیں ہے تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے یعنی عمدن جو جھوٹ باندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ معاملی بات نہیں ہے کسی ایک عام آدمی کی خلاف اگر جھوٹ کہے تو وہ بھی جھوٹ ہے حرام ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باننا آپ کی طرف کسی حدیث شریف کسی حدیث کی نزبت کرنا جو آپ نے بیان نہیں فرمائی تھی یہ جانتے بوچھتے کہ وہ آپ کی حدیث نہیں ہیں معلوم ہیں معلوم رکھتے ہوئے دانستہ طور پر اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے بہرحال اس حدیث شریف سے بھی حضرت سیدن علی رضی اللہ عنہ کی منقبت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ دین کے معاملے میں اللہ آپ کی آزمائش کر چکا ہے اور آپ اس آزمائش میں پورے اتریں اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دین کے بارے میں آزمائش ہو چکی ہے اللہ نے ان کو منتخب کر لیا ہے اور ان کے دل کو تقوی کے لئے چن لیا ہے